آئیے ناظرین شیخ مہترم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب شیخ مہترم بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو استمنہ بلیت کے ذریعے منی کو خروج کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے کیا وعید ہے روزے کی حالت میں یا روزے کے علاوہ بھی اولاں تو روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا عمل کیا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور استمنہ بلیت یہ بہت ہی بری بیماری ہے اللہ تبارک تعالی نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں ان میں یہ ذکر کیا ہے مومنوں کی صفات میں ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں اور اپنے بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں کسی غیر کی طرف وہ رجوع نہیں کرتے وہ لوگ ملامت زدہ نہیں ہیں اور جو لوگ اس کے علاوہ عمل کرتے ہیں یعنی ابن شرمگاہ کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ لوگ ملامتی لوگ ہیں لعنتی لوگ ہیں یہ جو فعل ہے یہ فعل بہت ہی قبیح فعل ہے اس سے آدمی کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے یہ بڑا گناہ ہے اس سے ہمیں اشتناب کرنے کے ضرورت ہے اور جو لوگ بھی روزے کی حالت میں ایسا عمل کریں تو اور زیادہ برا ہے کہ اس سے کئی چیزیں ان کی جو ہے وہ ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں تو اس سے بچنا ضروری ہے اگر کسی سے یہ عمل ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ پھر وہ اسی قضا کرے گا اس پر بھی وہی کفارہ لائک ہوگا کفارہ صرف جمع کے اوپر ہے اس میں دوسرے طریقے سے خروج کے اوپر کفارہ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی قضا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اپنی انسکلتی پر اور اللہ تعالیٰ سے معافی لانے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا بارک اللہ حافی کم